تو ابھی میں کھڑا ہوں سلطان سلیم جو یہاں آٹومن ایمپائر کے بڑے بادشاہ تھے تو ان کی مسجد پہ یا میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں ان کی مسجد سلطان سلیم آٹومن ایمپائر کے پہلے بادشاہ تھے وہ اپنے دورہ حکومت میں بہت ہی طاقتور بادشاہ سمجھے جاتے تھے یہ مسجد مولانا جلالدن رومی کی مزار کے بلکل سامنے ہے اور سلطان سلیم کے نام پر منصوب کی گئی ہے بہت ہی خوبصورت مسجد ہے باہر سے بھی اندر سے بھی مسجد کے باہر بہت بڑا گراؤنڈ ہے اور اندر سے بھی بہت خوبصورت ہے یہ مسجد کے اندر کے مناظر ہیں جس سے آپ لطف اندوز ہو سکتے ہیں میری نظر میں ترکی میں جتنے بھی مساجد ہیں شاید ہی کسی اور مسلمان ملک میں ہو اور اتنی خوبصورت مسجد جن کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا یہاں کا رخ کرتی ہے بس اس مسجد کے تھوڑا ہی دور حضرت شاہ شمس تبریز کی مزار ہے تو اس مسجد کو دیکھنے کے بعد اس ہستی کی مزار پر چلتے ہیں جس ہستی نے اس پوری کونیا شہر کو ہی چینج کر دیا یعنی حضرت شاہ شمس تبریز آج یہ جو روحانیت کا دور ہے یہاں پر کونیا میں ہزاروں عقیدت مندہ آتے ہیں اس میں سب سے بڑا حصہ حضرت شاہ شمس تبریز کا ہے تو چلیے چلتے ہیں حضرت شاہ شمس تبریز کی مزار پر دوستو سلطان سلیم بادشاہ کی مزار کو ایکسپلور کرنے کے بعد ان کی مسجد اور مزار دونوں نے دیکھے تو اب ہمارا جو نیکس پرگرام ہے وہ شمس تبریز کی مزار تک ہے تو رہیے گا ہمارے ساتھ چلیے چلتے ہیں ایکسپلور کرتے ہیں کونیا میں حضرت شمس تبریز کی مزار پر یہ حضرت شاہ شمس تبریز کی ہسٹری ہے جو بلکل ان کی مزار پر لکھی ہوئے ترک گورنمنٹ کی طرف سے آپ اس کو ڈیپ سٹیڈی کر سکتے ہیں کہ آخر یہاں کیا ہوا تھا اس میں ایک تو یہ سٹوری لکھی ہوئے کہ مولانا جلالدین رومی کے بیٹوں نے حضرت شاہ شمس تبریز کو حسد اور جلن میں آ کر قتل کر دیا تھا تو دوسری طرف یہ بھی لکھا ہے کہ یہ بھی ایک قتھا ہو سکتی ہے لیکن اصل میں وہ یہاں سے بھی چلے گئے تھے میں نے حضرت شاہ شمس تبریز کی مزار ملتان میں دیکھی ہے جو بھی علامتی مزار ہے اس کے بعد میں نے سناوا ہے کہ ان کی مزار ندے تبریز میں بھی ہے جو بھی ایک علامتی مزار ہے اور میں نے یہیں سناوا تھا کہ ان کی جو اصل مزار ہے وہ کونیا ترکی میں ہے لیکن یہاں آنے کے بعد میرے سامنے دو سٹوریز آئیں ایک سٹوری جو میں نے آپ کو سنائی کہ حضرت مولانا جلالدین رومی کے بیٹوں نے ان کو قتل کر دیا تھا تو دوسری سٹوری یہی ہے کہ وہ جس طرح ہر جگہ سے رات بیچ میں جب ان کا دل بھر جاتا تھا تو وہ نکل جاتے تھے تو اس طرح وہ رات میں نکل گئے کسی کو پتا نہیں چلا اور لوگوں نے ان کی یہاں پر بھی علامتی مزار بنا ڈالی یہ مسجد ہے ان کی مزار کے بالکل سامنے بہت ہی خوبصورت بنی ہوئی ہے اور یہ مزار ہے حضرت شاہ شمس تبریز کا یہ اس کے اندرونی مناظر ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی ایک روحانی اور پرسکون سا ماحول ہے یہاں ہر کسی کو فیض ملتا ہے ابھی میں کھڑا ہوں حضرت شاہ شمس تبریز کی ملاقر کونیا ترکی میں تو جیسا کہ میں نے پہلے ایک ویڈیو بنایا تھا لیکن وہ سندھی میں تھا تو اب اس کا دوسرا واجن یہ وہ میں نے مہتان میں بنایا تھا تو حضرت شاہ شمس تبریز کی ہسٹری یہ ہے کہ وہ جہاں بھی جاتے تھے تو وہاں ان کی جو ہے لوگ اجتماعی کبر بناتے تھے تو ہمیں وہاں پہ یہ ہسٹری میں یہ پتا چلا کہ ان کی جو اصل کبر ہے وہ ترکی کونیا نہیں ہے لیکن جب آج ہم یہاں پہنچے ہیں تو ہمیں یہ پتا چلا کہ نہیں یہاں پر بھی ان کی اصلی کبر نہیں ہے وہ یہاں پر بھی رات کو کسی بھی ٹائم پتا نہیں تھا چلے گئے تو لوگوں نے ان کو ڈھونڈا لیکن وہ نہیں ملے اور اس کے بعد انہیں یہی جو کبر آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہی کبر ان کی بنا دی تھی جو آج بھی مہتانی تھا لیکن آج بھی یہاں کے لوگوں پر بھی کہنا ہے کہ ان کی جو اصل کبر ہے وہ یہ نہیں ہے وہ کہیں ہو رہے تو دوستو مجھے امید ہے آپ کو یہ اچھا لگا ہوگا تو پلیلز ڈائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور آگے بھی دیکھیں ہمارے ویڈیوز تینک